سمارٹ ریٹے میں ہمیلٹن ہیلز کے نام سے لکجری ویلا کو لانچ کیا گیا ہے اس ویڈیو میں ایکسپلین کروں گا کہ لکجری ویلا جو ہیں وہ تین ٹائپس کی ہیں لیکن اس میں میں سپیسفیکلی 9.33 مرلا کے ویلا کو ایکسپلین کروں گا کہ 9.33 مرلا کی نمبر ون لوکیشن کیا بنتی ہے نمبر ٹو اس کا لے اوٹ پین کیا بنتا ہے نمبر ثریز میں فیچر کو ان سے اسٹال کے جا رہے ہیں اور کیوں یہ لکجری ویلا کاؤنٹ ہوتے ہیں اس ویڈیو میں تمام ڈیٹیل سپیسفیکلی 9.33 مرلا کے پلوٹس کے حوالے سے ایکسپلین کروں گا اور ویلا کے حوالے سے ایکسپلین کروں گا فرسٹ آف آل بات کرتے ہیں لوکیشن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں ہمیلٹن ہیلز کی ان جنرل لوکیشن کے حوالے سے تو ہمیلٹن ہیلز کی اگر چار سائٹس اب دیکھتی ہیں تو ہمیلٹن ہیلز کی نور سائٹ پہ آپ کو چہان ڈیم کی پریمیسز ملتی ہیں ایسٹ سائٹ پہ اس کے اوورسیز پرائیم ون کی پریمیسز ہیں ویسٹ سائٹ پہ اوورسیز ایسٹ کی پریمیسز ہیں اور ساؤس سائٹ پہ اس کے گولف پورس کی پریمیسز ہیں اس کے ساتھ ساتھ انٹرچینج سے ڈریکٹلی جو روڈ ہے ایکسس ون روڈ جو جا کے کنیکٹ کرتے ہیں ہمیلٹن ہیلز کو تقریباً 2.4 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہمیلٹن ہیلز کی لوکیشن بنتی ہے اب یہ جو لوکیشن کے پوائنٹ ہے اہم پوائنٹ یہ بھی ہے کہ لوکیشن کے اعتبار سے سب سے زیادہ ایلیویٹڈ بلوک جو اب تک کیپیٹل سمارٹٹی میں لانچ ہوا ہے اس کا نام ہے ہمیلٹن ہیلز اس سے پہلے جو لاسٹ ایلیویٹڈ بلوک تھا سٹریٹ تھی وہ سیکٹر ایف کا سٹریٹ نمبر 3 بنتی تھی اس میں سب سے ایلیویٹڈ بلوٹ تھے لیکن ہمیلٹن ہیلز ان جنرل پورے بلوک کی ایلیویشن بہت اچھی ہے کہ آپ کے پورے بلوک میں بھی سٹرکچر سرپ ویڈاوٹ سٹرکچر دیکھیں تو آپ گولف کورس کا ویو ملتا ہے تو جب سٹرکچر بن جائیں گے گھر بن جائیں گے تو ہر ایک گھر کی ونڈو سے آپ کو ڈریکٹ ویو ملے گا اس کے علاوہ ہمیلٹن ہیلز کے اندر ان جنرل تمام کے تمام ویلاز کو اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ تمام ویلاز کے ساتھ ایک باک بھی ہے جو جا کے کنیکٹ کرتا ہے سینٹرل کلپ کے ساتھ جو کہ تمام ویلاز کا سینٹرل ہب ہوگا یاد رہے کہ اس میں سکس ہنڈرڈ ویلاز ہیں جن میں تھری ہنڈرڈ ویلاز جو ہیں وہ نوٹ فور سیل ہیں اور تھری ہنڈرڈ ویلاز کو سے لانچ کیا جائے گا اور ہمیلٹن ہیلز کے نائن پوٹن تری مرلا کے سب سے امپورٹن بات بنتی ہے کہ یہ ابھی آپ کو بہت زیادہ افورڈبل پرائز میں ملتے ہیں کیپنگ ان مائنڈ دا لیکشری کیپنگ ان مائنڈ دا امینٹیز اور کیپنگ ان مائنڈ دا ایسیسیز ویچ آر بینگ انسٹالڈ ان دیز ویلاز سب سے پہلے بات کر لیئے لوکیشن کی اب سیکنڈ پوٹن اب ڈسکس کرتے ہیں کہ ان ویلاز کا لے اوٹ پلین اب بات کریں فرسٹ او فال کہ پلوٹ کا سائز کیا بنتا ہے پلوٹ کا سائز جو 9.3 مرلا میں بنتا ہے تیٹیس فوٹ کو فرنٹ ہوگا ستر فوٹ اس پلوٹ کی ڈپتھ ہوگی اب تیس فوٹ فرنٹ اور ستر فوٹ ڈپتھ کے ساتھ تمام ویلاز جو ہیں وہ فرنٹ بیک اوپن کے ساتھ ہیں یعنی کہ ہر ویلاز کی بیک سائیڈ پر پانچ پانچ فٹ کا فوٹ پتھ دیا جائے گا جو جا کے سینٹرل کلب سے کنیکٹ کرے گا تو یہ تو ہوگی ان ٹرمز لوکیشن کی بات اور ان کے لیئوٹ پلین کی بات اب بات کرتے ہیں ان کے انٹیریر کی کہ ان ویلاز کا جو انٹیریر دیا جارہا ہے وہ کس طرح سے ہے ابھی آپ کو سکرین پر ساز کا موڈل نظر آ رہا ہوگا کہ ان کی ایکسٹریر ایلیویشن جو ہوگی ویلاز کی وہ کچھ اس طرح سے ہوگی ان ویلاز کا نام دیا گیا ہے سنسیٹ ویلاز کا اب ان سنسیٹ ویلاز کے اگر دیکھیں تو فرنٹ اوپن ہے اور اس پر دو گاڑیوں کے آپ کو پارکنگ مل جاتی ہے اور اس کی اوورال ایلیویشن جو ہے وہ کچھ اس طرح سے دکھائی دیتی ہے کہ تمام ویلاز کے ساتھ آپ کو جو امنٹیز دی جائیں گی وہ امنٹ پر بات کر دوں گا لیکن اوورال جو سٹرکچر ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہے کیونکہ یہ ملیشن طرح کے ویلاز ہیں اس سے پہلے اس طرح کے ویلاز کو پاکستان میں نہ بنایا گیا ہے نہ اس طرح کے ٹرائے کی گئی ہے تو موسٹ پابلی یہ جو پاکستان کے ویلاز ہوں گے اپنی طرح کے پہلے ویلاز ہوں گے اب فرسٹ و فال لے اوٹ پلان کی بات کرتے ہیں جو سب سے امپورٹن چیز ہے کسی بھی انڈویجوال کے لیے جس نے یہاں پہ ہمیلٹر ہیلز کو کنسیڈر کرنا ہے اس نے اس کے لے اوٹ پلان کو کنسیڈر کرنا ہے کہ لے اوٹ پلان کتنا فیزیبل ہے فور دا میمبرز کو وانٹ ٹو پرچیز فرسٹ و فال کہ آپ کو انٹرس پہ ڈیول کار گراج مل جاتا ہے جہاں پہ آپ دو گاڑیوں کی پارکنگ کر سکتے ہیں اور یہ فرنٹ اوپن کے ساتھ ہے یعنی کہ ہر پلان کے سامنے پچاس فٹ کی روڈ ہے اور کسی بھی روڈ کے ایکسٹر چارجز نہیں ہیں جیسے کہ اوٹس پرائیم بن میں پچاس فٹ کی روڈ کے ایکسٹر چارجز چارج کی گئے تھے یہاں پہ ایکسٹر چارجز نہیں ہیں اس کے ساتھ گراؤن فلور پہ ہی واک ویز ہیں جس سے آپ انٹرنس لے سکتے ہیں اور انٹرنس کے ساتھ ہی آپ کو فرسٹ و پہلے فائر ملتا ہے اور فائر کے ساتھ ہی آپ کو آپ کو ڈرائن ڈائننگ ملتا ہے اب بات کریں ٹی وی لاؤنج کی ہیں جو لاؤنج ہے وہ ڈبل ہائیٹریڈ ہے جس کی ایلیویشن آپ کو کچھ اس طرح سے ملتی ہے میں آپ کو ایلیویشن بھی دکھا جاتا ہوں یہ اس کا آورال لیوٹ پلان میں ایلیویشن آپ کو ساتھ دیکھ لیے کس طرح کس کی ایلیویشن بنتی ہے اس کے بالکل ساتھ ہی آپ کو ڈبل ہائیٹریڈ جو ایلیویشن ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو سٹیرز ملتی ہیں جو آپ کو فرسٹ فلور کے طرف لے کے جاتی ہیں لیکن پہلے ہم گراؤنڈ فلور کے ڈسکس کرتے ہیں گراؤنڈ فلور پر ڈرائن ڈائننگ کے ساتھ آپ کو بالکل بیک سائٹ پر کچھن ملتا ہے اور کچھن کے ساتھ بیک سائٹ پر ڈیڈی کچھن ملتا ہے جو کہ انف سپیس ہے دس مرلا کے ولا کو لے کے یا 9.3 مرلا کا ولا کو لے کے کیپنگ ان مائنڈ کہ 9.3 مرلا کا ولا جو ہے وہ آپ کی افورڈیبیلٹی بریکٹ کو مدنظر رکھتے ہوئے لانچ ہیا گیا ہے جو کہ صرف پچاس لاکھ روپے سے آپ مرضی کی لوکیشن کے ساتھ بک کر سکتے ہیں سب سے ایپورٹن پوائنٹ یہ بنتا ہے گراؤنڈ فلور پر ایک ماسٹر بیڈ روم ہے اس کے ساتھ آپ کا جو اٹیک بات ہے وہ آجاتے ہیں اور اس ولا کی بیک سائٹ پر 9 فیٹ کا جو ہے آپ کو لان ایریا ملتا ہے سپیس ملتی ہے اور اس کے بیک سائٹ پر 5 فیٹ کی کمپنی کی طرف سے یہ نہیں کہ ولاز کے ساتھ ایکسٹر سپیس ہیٹ کی گئی ہے جو کہ آپ ویسے دو پلوٹ کا سائز ہے تیس بائی ستر لیکن تیس بائی پچھتر ہو جائے گا کیونکہ پانچ فوٹ کی سپیس جو ہے وہاں کے واک فیس بنیں گے جا کے سینٹرل کلپ سے کنیکٹ کریں گے یہ تو گراؤنڈ فلور کی بات ہوگی تو گراؤنڈ فلور پر آپ کو سپیس جو ملتی ہے میرے خواہ میں اناف سپیس بنتی ہے جس میں آپ کی ایکسلوسیف جو بنتی ہے آپ کی انٹرنس بنتی ہے ڈبل ہائٹڈ لیونگ روم بنتی ہے ڈائننگ اور سٹڈی بنتی ہے اس کے علاوہ اوپر شو کچن بنتی ہے گریز کچن بنتی ہے لانڈری آؤٹڈور ڈیک بنتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کے تین بیڈ روم بنتی ہے اور چھت پہ جو ڈبل سٹوری ہوگا گراؤنڈ پلس ون ہی ہوگا یہ گراؤنڈ پلس ٹو ہوگا اور جو اوپر لاسٹ فلور ہوگا وہاں بھی آپ کا سرونڈ کورٹر گرہ ہو جائے گا اب آتے ہیں فرسٹ فلور پر فرسٹ فلور کے بات کہنے تو وہی ڈبل ہائٹڈ لابی اور ڈبل ہائٹڈ لابی جو ہے وہ ٹونٹی فیٹ کے سیلنگ کے ساتھ ہوگی یعنی کہ جو آپ کو ڈبل ہائٹڈ لابی ملتی ہے جیسے آپ سٹیئر سے اوپر جاتے ہیں تو آپ کو ایک سٹڈنگ سپیس مل جاتی ہے ساتھ ایک ستڈی مل جاتی ہے اور ستڈی سے بالکل اڈجسنٹ جو ہے وہ اس کا بیڈ روم مل جاتے ہے اور بیڈ روم کے ساتھ آپ کی پیچھے بیلکنی ہے اور بیلکنی جو ہے وہ آپ کی اچھی خاصی سپیس بنتی ہے سیم گوز فر دیس کہ آپ رائٹ سائٹ پر ثرڈ بیڈ روم میں جاتے ہیں تھرڈ بیڈروم کے ساتھ اٹیچ بات مل جاتے ہیں آپ کو اور فرنٹ سے آپ کو اوپن وینڈو مل جاتی ہیں جس سے آپ کو فرنٹ سائٹ سے کافی اچھی ایلیویشن مل جاتی ہے یہ تو ہوگی ان جنرل 9.3 مرلا کے ایلیویشن کی بات جس طرح پہ آپ کو یہ ڈبل آئیڈ لابی دکھائی جا رہی ہے اسی ڈیزائن کو مکمل کیا جائے گا اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا جاتے ہیں کیپیٹل سمارٹٹی لاہور سمارٹی ایچرل کے جو چیئرمن ہیں زائد رفیق صاحب ان کا آرٹ کنال کا ویلا اس وقت سائٹ پہ کنسٹرکٹ ہو رہا ہے میں آپ کو آنے والے دنوں میں اس ویلا کا پراپر جب کنسٹرکشن اس کی تھوڑا سی گراؤنڈ فور مکمل ہوگا تو میں آپ کو وزٹ بھی کروا دوں گا اس ویلا کا دیزائن اگر دیکھیں اس کے ساتھ کی کنسٹرکشن دیکھیں اس کی فنشنگ دیکھیں جتنی اس کی کام ہو رہا ہے اس کو ایکسیس ڈیزائن مکمل کر رہا ہے تو اس سے کمپنی کی کریڈی بیلٹی کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ چیئرمن پاکستان کی سب سے بڑی کنسٹرکشن کمپنی کے سمارٹٹی لاہور اور اس لبا کیپیٹل سمارٹٹی کے اونر انہوں نے اپنا گھر ڈیزائن کرنے کے لیے اور فنش کرنے کے لیے جس کمپنی کا انتخاب کیا اس کمپنی کا نام تھا ایکسیس ڈیزائن جنہوں نے ہیملٹرن ہیلز کو بھی اون کرتے ہیں اس کو بھی مکمل کر رہے ہیں تو یہ آپ کو اس سے اندازہ مل جاتا ہے کہ اس کمپنی کی کریڈی بیلٹی کس طرح سے ہے اگر ہم بات کریں ٹی وی لاؤنج کی سپیس کی تو جو 3 ڈی آپ کو نظر آ رہی ہیں سنسٹ ویلاس کی وہ اس طرح سے 3 ڈی ہوگی اس میں آپ کو تمام چیزیں جو ہیں وہ آلیڈی فلی فرنش ملے گا سوائے آپ کا فرنیچر جو بیسک ہے وہ انکلوڈ نہیں ہوگا وہ آپ بعد میں آئیڈ آن کروا سکتے ہیں اثر دن دیٹ ہر ایک چیز آپ کو ریٹن فارم میں پروائیڈ کی جائے گی کہ ایون دو اس کی واش روم کی اسیسریز کون سی ہوں گی اس میں ٹائلز کون سی ہوں گی اس میں سنسٹ کتنے کلو وارٹ کا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ تمام ڈیزائن کی چیزیں آپ کو ایز ایڈ آنڈ آور کی جائیں گی بیڈروم ڈیزائن کے اگر بات کریں تو یہ ڈیزائن آپ کو نظر آ رہا ہے اسی طرح انہی والک رائیڈن کے ساتھ اسی پرنٹنگ کے ساتھ اسی وڈورک کے ساتھ آپ کو بیڈروم ملے گا اور اسی فنشنگ کے ساتھ ملے گا اس میں صرف بیڈ ہیں جو فرنیچر ہیں وہ انکلوڈڈ نہیں ہیں لیکن وہ بعد میں آپ ایڈ آن کر سکتے ہیں اگر ہم بات کریں ٹی وی لاؤنج کی جہاں سے آپ کو ڈبل ہائیٹڈ لابی ملتی ہے اور پر سٹیرز کی طرح ملتی ہے تو اس کا ویو کچھ اس طرح سے بنے گا جو کہ سکرین پر آپ اس وقت ویٹنس کر سکتے ہیں یہ تو ہوگے ویلاز کی بات اب بات کرتے ہیں فائنلی ان کے فیچرز کی بات اگر ہم فیچرز کی بات کریں تو اس طرح کپٹل سمارٹی کی سائٹ پر دس مال لاکھے ویلاز کنسٹرکٹ بھی کیے جا چکے ہیں جنہیں کپٹل سمارٹی کی مننجمنٹ 40 ملین کی پرائز پر سیل کر رہی ہے اب انہوں ویلاز کی بات کریں تو وہ برک سٹرکچر کے ویلاز ہیں یہ والے جو ویلاز ہیں یہ آپ کو رسیسی سٹرکچرز کے ملتے ہیں جن کی سٹرنس جو ہے نارمل برک سٹرکچرز سے کافی زیادہ انکریز ہوتی ہے اس میں جو سٹیل یوز کیا جا رہا ہے وہ سکسٹی گریٹ کے ہیں اس میں سٹیل جو یوز کیا جا رہا ہے فورٹی گریٹ کے ہیں نمبر تری اس میں آپ کو تمام چیزیں فلی فنشت ملتی ہیں یعنی کہ تریباً آپ کے 5 ائر کنڈیشنرز ہیں اس کے لئے آپ کی ایلیڈیز ہیں اس کے لئے آپ سولر پینلز ہیں اور تمام چیزیں جو اس میں انکلوڈ کی جارہی ہیں وہ آپ کی وہ چیزیں ہیں جو آپ کو کمپنی ریٹن فارم میں پروائیڈ کرے گی کہ یہ چیزیں ان موڈل کے ساتھ آپ انسٹال کریں گے آپ بیسک چیزوں کو دیکھ لیں تو واشنوم اسیسریز کو دیکھ لیں تو یہاں پہ نور میں ویلاز میں پورٹا کی اسیسریز ہیں اور ان ویلاز میں جو اسیسریز انسٹال کی جارہی ہیں وہ ہینس گروہے کی ہیں پورٹا کا let's say WC جو آپ کو واشنوم water closet ملتی ہے that is 58,000 روپیز پاکستانی اور اگر آپ دیکھ لیتے ہیں ہینس گروہے کی تو وہی 1300 سے لے کے 1800 یورو کی ملتی ہے تو برینڈ ویلیو چیک کر سیتے ہیں itself آپ یہ ویلاز کنسٹرکٹ کرتے ہیں تو اسی کاسٹ میں آپ کو ملے گا جس کاسٹ میں Hamilton Hills میں آپ کو 3.5 years کے پیرمنٹ پلان پر دیا جا رہا ہے اس کے طور پر مقابلے کے طور پی سچ کو پڑکٹ نہیں ہے سلامباد پنڈی میں اگر ہم کمپیریزن میں دیکھیں تو 18 کے ویلاز بنتے ہیں جو گالف پورٹ سے اڈیسٹنٹ ہیں ان ویلاز کی پرائزز دیکھیں تو کیش پرسنگ 10 سے 11 روڑ کی پرائز یہ آپ کو 50 ملین کی پرائز بریکٹ میں آفر کے جا رہے ہیں اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ صرف 10% ڈاؤن پرمٹ دے کے آپ اپنی مرضی سے لوکیشن سیلیکٹ کر سکتے ہیں میپ پہ جس طرح کا ویلاز آپ کو چاہیے ہو تو یہ ویلاز کا آپ کو ویڈیو کو میں ایکسپین کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو بھی انڈویجول اس ویلاز میں انٹرسٹڈ ہوں ان کو تمام انفرمیشن اس کے حوال سے ڈیٹیل سے مل سکیں so this was it from today اگر آپ Capital Smart RTM Lahore Smart RTM بکنگ خلص کچھ معلومات چاہیے ہو تو دیکھے نمبر پر رابطہ کریں اس کے ساتھ تمہاری ویبسائیٹ ویزٹ کرنا مت بھولیں www.makansolutions.com اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز دو لائی کمنٹ اور شیئر اور چینل کو سبترائب کرنا مت بھولیں موسیقی